اسی طرح ایک آدمی تھے جن کا نام تھا قعب ابن زہیر المزنی ان کے بارے میں بھی یہی حکم تھا کہ یہ بھی واجب القتل ہے مگر یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے ان کے قتل کے حکم دینے کا سبب یہ تھا کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو اپنے شیروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجو اور توہین کیا کرتے تھے یہ بڑے قادر کلام شائر تھے یہ اپنی شائری کو پیکر حسن جمال و کمال کی بدگوئی اور حجو میں استعمال کرتا تھا اس کا بھائی بجیر جو ہے وہ مسلمان ہوا تو اس کو بھی آر دلایا کرتا تو ایک روز بجیر جو ہے اس نے اپنے بھائی قعب کو کہا کہ تم میری ان بکنیوں کو سمحالو میں ذرا اس شخص کی ملاقات کے لیے جاتا ہوں جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے میں اس کی باتیں سنوں گا اور جو دین وہ لے آیا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا کعب اپنے بھائی کے ریوڑ کو لے کر ابرق العذاف نامی چشمے کے پاس ٹھیرا رہا یہ چشمہ مدینہ طیبہ اور ربزہ کے درمیان بنی اسد کے علاقے میں تھا بجیر جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا ارشادات اطیبات کو سنا اس کا دل نور ایمان سے چمک اٹھا بجیر کے مدینہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ اس کا باپ زہر اہل کتاب کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا تو ان سے اس نے کئی بار سنا تھا کہ نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے زہر نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک رسی اس کی طرف لٹکائی گئی ہے اس نے اس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن اس کا ہاتھ اس رسی کو پکڑ نہ سکا اس نے اپنے خواب کی یہ تعبیر کی کہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے ہی میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا اور یہ سعادت مجھے میسر نہ ہوگی کہ میں حضور کے اصحاب میں شامل ہوں تو اس نے اپنے بیٹوں کو اپنا یہ خواب سنایا تھا اور اس نبی کے بارے میں اہل کتاب جو کہا کرتے تھے وہ تمام اقوال کی اس نے اپنے بچوں کو تعلیم دیا اور ان کو متعلہ کیا انہیں وسیعت کی کہ اگر انہیں اللہ کے اس پیارے نبی کا زمانہ نصیب ہو تو ادنا یعنی چھوٹا سا بھی توقف کیے بغیر وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوں اور دین کو قبول کریں جب بجیر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے جب ساری باتیں سنی تو یہ وہی باتیں تھی جو ان کے اببا نے ان کو بتائی تھی تو وہ مشرف بے سلام ہوا تو اس نے اپنے بھائی کو لکھا کہ یہ نبی تشریف لے آئے ہیں جس کے بارے میں ان کے باپ نے خواب دیکھا تھا اور یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ان کے باپ نے انہیں بتایا تھا تو وقت ضائع نہ کرو فوراں یہاں پہنچو اور اس دین کو قبول کر لو جواباً اس نے اپنے بھائی بجیر کو چند اشار لکھ کر پھیجے جس میں اپنے بھائی کو اس نے متعون کیا تانے دیے اور کہا کہ تو تو بڑا نہ سمجھ نکلا تو نے اپنے باپ دادا کے دین کو سوچے بغیر چھوڑ دیا جب قعب کی اشار بجیر کو ملے تو اس نے یہ اشار حضور کی خدمت میں پیش کر دیے یہ سن کر حضور نے فرمایا کہ قعب جس کو ملے وہ اس کو قتل کر دے اس کے بھائی نے اس کو اطلاع دی کہ جو شیر اس نے شان رسالت میں حجویاں لکھے ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑا ہے اور حکم دیا ہے کہ تیری گتن مار دی جائے اگر تو زندہ رہنا چاہتا ہے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو معافی مانگ اور جو طائب ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیتے ہیں جو طائب ہو کر حاضر خدمت ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف فرما دیتے ہیں اگر تیرے مقدر میں ایمان نہیں ہے تو پھر کہیں دور بھاگ جا تاکہ تیری جان تو بچ جائے قعب کو جب یہ علم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم سادر فرمایا ہے تو دنیا میں اپنی وسعتوں کے باوجود اس نے تنگی محسوس کی مدینہ طیبہ میں جوہینہ قبیلے کا ایک شخص اس کا دوست تھا یہ چھپتے چھپتے اپنے دوست کے پاس پہنچا اور اسے سارا ماجرہ بیان کیا اس کے دوست نے اسے مشورہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ صحابہ کرام سے حضرت ابو بکر بڑے رحم دل اور کریم النفس ہیں وہ اگر تمہاری سفارش کریں تو حضور شاید تمہیں معاف فرما دے چنانچہ صبح صویرے وہ دوست قعب کو لے کر صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوا قعب نے اپنا تعارف کرایا اور اپنی آمد کا مقصد بیان کیا حضرت صدیق اکبر قعب کو لے کر حضور کی خدمت میں گئے اور عرص کی کہ یا رسول اللہ یہ شخص حضور کی بیعت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے حضور نے ہاتھ بڑھایا اس کو اپنی بیعت سے مشرف فرمایا اس کے بعد قعب نے اپنا مشہور قصیدہ پیش کیا جس کا پہلا مثلہ یہ تھا کہ بِأَنتَ سُعَادُ فَقَلْبِ الْيَوْمَ مَتْبُولُ جب اس نے یہ شعر عرص کیا اِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاؤُ بِهِ مُحَنَّدٌ مِنْ سُيُو فِي اللَّهِ مَسْلُولٌ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اور یہ اللہ کی تلواروں سے ایک بینیام تلوار ہیں حضور نے اس شعر کو بہت پسند فرمایا اور اپنی چادر مبارک اتار کر اس کو بطور انام عطا کر دی انہوں نے ساری عمر یہ چادر بڑی حفاظت سے اپنے پاس رکھی جب حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے آپ نے اسے کہا کہ دس ہزار دینار لے لو اور مجھے یہ چادر دے دو کعب نے کہا اللہ کے رسول کا یہ تبرک میں کسی قیمت پر کسی کو نہیں دوں گا یعنی یہ وہ شخص ہے کون یہ کون شخص ہے یہ وہ شخص ہے کعب ابن زہر جس کے قتل کا حضور نے حکم دیا کہ اور یہ حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور اب عالم یہ ہے کہ حضور کی چادر دس ہزار دینار کے عوض بھی نہیں دیتا کہتا ہے لا لا حضور کی یہ چادر تو انمول ہے میں نہ دوں گا کسی کو تو جب تک میں زندہ ہوں یہ حضور کا تبرک تو میرے پاس ہی رہے گا تو جب کعب کی وفات ہو گئی تو امیر معاویہ نے ان کے وارثوں سے یہ چادر بیس ہزار درہم کے بدلے لے لیے یہ وہی مبارک چادر ہے کہ جب کوئی سلطان تخت نشین ہوتا تو وہ چادر اس کو اڑھائی جاتی اور خلافہ عیدوں کے مواقع پر اس چادر کو زیب تن کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ چادر جو ہے جب فتنہ تاتار اپنے زور پر پہنچانا تو اس وقت کہیں یہ گم ہو گئی وَاللَّهُ عَلَمُ بِسْسَوَابُ بارحل کعب ابن زہیر خود بھی قادر الکلام اور بہت بڑا شاعر تھا اس کے علاوہ اس کا جو باپ تھا نا زہیر اس کا بھائی بجیر اور اس کا بیٹا عقبہ اور اس کا پوتا عوام بن عقبہ رضی اللہ عنہم تمام کے تمام ملک کے جو ہے بڑے بڑے سخنور شمار کیے جاتے تھے اور اپنے فن میں بادشاہ لوگ تھے